نمشکار دوستو میرا نام ہے گورا بہت بہت سواگت ہے میری چلو گورا چودی ویلوگز ویلکم بیک تو اندر اپیسوڈ آف آرک سروال ایوارڈ موبائل تو فائنالی ہم واپس سے کھیلنے جا رہے ہیں بھائی آرک موبائل اور ہاں بہت دنوں کے بعد میں اپنے آرک موبائل میں آیا اور بھائی کوئی بھی گیم ہے کیونکہ بہت دنوں سے میں بہت بھیجی تھا لیکن فیلال کے لیے ہم ہو چکے ہیں فری ابھی دیکھو ویڈیو آج سے رگل ہوتی جائیں گی ہاں میں بولتا ہوں لیکن ہاں اب سے نہیں اب سے ٹھیک ہے اب سے ایسا نہیں ہوگا آپ سے ویڈیو لگل ہوتی جائیں گی یہ کچھ میرا unlimited source water کا جو کہ میں بھول چکا ہوں اس کے اندر کیا مطلب کیسے کام کرتا ہے ایسے نہیں کام کرتا شاید سے اس کو اس کے اندر لینا ہے اپنے کو ایگیس اس کے اندر ڈالنا ہے نہیں اس کے اندر تو ایکسس ہی نہیں ہوتا ایگیس اپنے کو اس کے اندر ڈالنا ہے جو کہ ہے یہ والا ٹھیک ہے سو کہاں گا بوٹل کا ہے میری یہ بوٹل چلو اس کو ڈالتے ہیں ایسے اس کو پیل کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ top 7 ایسے ڈائنوز ہیں جو کہ آپ کو ہارویسٹن کے معاملے میں فار دیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو ہو ہی ہونے والی کہ top 5 آپ کو کونسے سال دینوں ٹیم کرنے چھئے جو کی بائی ہارویسٹنگ میں آپ کو مدد کریں گے مطلب ہارویسٹنگ in the sense کہ آپ کو کچھ چیزیں فارم کرنی جیسے کہ وود ہو گیا stone ہو گیا metal ہو گیا جو کی کافی basic need جو کہ آپ کو مطلب کرنا پڑے گا سب سے پہتے میں تھوڑے بہت ڈارٹس بلانے تا ہوں کیونکہ ان کو ناک کرنے کے لئے بہت ڈارٹس چھئے کیونکہ میں آپ کو دکھانے والے کو ان کی ٹیمیں پروسسس وہ ٹیم کیسے ہوتے ہیں اور وہ مطلب کس طریقے سے اس کو ٹیم کیا جاتا ہے اور اس کو کیا کیا کام ہے اور کیا یوز آتا ہے تو آہ اس ویڈیو میں آپ کو فل گائیڈ ملنے والی کہ ٹاپ 7 ڈائنو جو آپ کو ٹیم کرنے چھئے ہارویسٹنگ کے لئے ارلی گیم میں یا فیر میڈی گیم میں کبھی بھی کر لو لیول کے حساب سے بھی کر سکتے ہو وہاں بھائی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو اپنا فرس ڈائنو ہے وہ ہے بھائی اگر آپ ارلی گیم سے ہو تو آپ کو اس کو ٹیم کرنا چاہیے ویسے تو یہ ٹیمیں اس کی کافی سیمپل ہی ہے پیسے پیسیو ٹیم ہے کچھ کرتا نہیں ہے اگریسیو نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکی تو آپ اس کو ٹیم کرنا ہے کیونکی بھائی اوکی میں ٹیم کروں کیونکی ویڈیو میں باتانے کی لئے ٹھیک ہے تو اس کو ٹیم کے لئے ٹیم کی سیمپل آپ کو کوئی میڈیو بھی چیئے اگریسیو ٹیم کی مویلو بھی سکتا ہی اس کو باتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگریسیو ٹھیک ہے اپنے ہوت بار سے کھلا دینا ہے تو یہ کھا جائے گا اس کا ٹوئی بھوک اتر رہی ہے تو کبھی کبھی ہیسا ہوتا ہے ہم ہوتے جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے اگریسیو ٹھیک ہے ٹیم کی مویلو بھائی فائنلی یہ ٹیم ہو چکا ہے اس کا بھی use اس کو کبھل لگتا ہے کہ اس کو ناک کرنا پڑتا ہے اب اس کا مطلب اس کو پتے کیا کرنا ہے آپ کو simple follow کروانا ہے اور enable wandering پر ڈال دینا ہے آپ کو پہلا option مل جائے گا اس پر ڈال دو اپنے follow کر لو ان بھائی اس کو اٹھا کے ایسی جگہ چھوڑو جہاں پر بہت ساری بوشیس اور بہت سارا ووڈو ان بھائی یہ جو فارم کرے گا نا یہ نیکٹ کرے گا آپ بولو کہ بھائی یہ تو اپنے فارم کرے گا نہیں بھائی یہ اپنا آپ کو بھائی اور Covid پر پر فارم کرتا ہے یہ اللہ اکتیارہ است یاد bartب dire клиент کی کبھیٹ حلی کے اٹھل دل جانے آپ کو بھائی اور مہرحب کو بھائی اور دکھا ہے جانب ماین کرپ دل وہ ماین کرپ در جانے آپ کو بھائیں grew اپنا بھائی اور او furhead زی Prison ساری کے ڈال دارد کیا صف albumена آپ کو بھائی اور ادھ یاد دلselves ساید سے یہ کریں دیکھو یہ آٹومیٹک سب کر رہا ہے اور یہ بھائی یہ بیریز سٹارٹنگ میں جو بیریز کچھ ہی ہوتی ہے بیریز یا پھر رو کرٹ ہو گیا یا پھر وود ہو گیا تھچ ہو گیا یہ بھائی نیکس لیول فارم کرتا ہے بھائی آپ سوچ نہیں سکتے بھائی ملٹی پلیئر میں تو سوچو ہی مت بھائی سرور تو پورا دن چلتے رہتا تو ابھی اتنا فارم کر لے گا نا یہ بندہ کہ آپ کو جگہ نہیں رہے گی بھائی رکھنے کے لیے کہ کہاں میں رکھوں بھائی بھائی اتنا جگہ یہ collect کر کے دے گا تو بھائی ہاں یہ بندہ solid ہے مطلب بھائی ایک دم خطرناک ہے سٹارٹنگ کے لیے اس کا harvesting rate بھی کافی زیادہ بڑھی آئے تو اب اس کو time کر سکتے ہو کافی زیادہ simple ہے اور early game میں تو یہ پھڑ دے گا تو آہا بھائی اور پہلی چیز note کر لو کہ آپ کا جو بھی مطلب harvesting rate ہوگا وہ آپ کے survival مطلب اس پر depend ہوگا کہ آپ کس ڈیفیکلٹی میں کھیلتے ہو تو آہا بھائی ڈیفیکلٹی کے اوپر یا اور موڈ کے اوپر depend ہوگا کہ casual ہے survival ہے پھر hard core ہے اس کے اوپر آپ کا harvesting depend ہوتا ہے تو چلو بھائی چلتے ہیں اپنے next ڈینو کی طرف تو بھائی اپنا second ڈینو ہے وہ ہے ڈیوڈ اس کو ڈیوڈی crush بھی بولتے ہیں آہ بھائی بھائی اس کو کیوں میں آہ رہا ہے بھائی جب میرے کو کوئی چیز تیم کرنی ہوتی تا تم لوگ بیچ میں کیوں آتے ہو بھائی یہ کارنو اتنے بیکار ہیں ریڈوڈ میں بھائی جہاں دیکھو وہاں پہ بھائی مچا کے رکھے ہوئے بھائی یہ لوگ پتہ نہیں کیوں مر جاؤ اچھا تو ٹھیک ہے چلو ابھی اپنا next ڈینو جو ہے وہ ڈیوڈی crush مطلب دیکھو یہ بندہ اتنا کام آپ کو آنے والا ہے next میں اور اس کی ability کو دیکھ کے آپ تو پاغل ہی ہو جاؤ گے بھائی تو چلو بھائی تب تک میں کیا کرتا ہوں تو میرے ڈیوڈی crush کو بھلا دیا کیونکہ میں اس کو ٹیم نہیں کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کو کیسے ٹیم کرنا ہے simply دیکھو اس کو آپ کو ٹوئی ٹیم کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو بھاگتے بھاگتے ٹیم کر سکتے ہو تو اس کو بس آپ کو شوکنگ ڈارس مارنے یا پھر کوئی بھی ٹرینگ مارنے بس ایسے مارنے کہ وہ نوک ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ بھائی ایک چیز میں آپ کو دہ دوگا یہ شیل گا لے گا تو اس کو ٹیم کر دینا تھوڑا مکشی ہے تو ایسی چیز اس کو جسے جیسے 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 اس کو ٹرینگ لگے میں رہا تھا شوکنگ ڈارس ہے تو اس لیے بھائی میں بس کرتا ہوں اس کی ہیلت ڈاؤنڈا بس ایسے ڈاؤنڈا بس ایسے جان رکھنا ہے کیونکہ اس کی ہیلت ڈاؤنڈ ہو جائے گی یہ شیل میں شیل میں شلا جائے گا اپنے اس کو ٹیم کر دے گا اب اس کا سیڈل کب کھلتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہو اس کا سیڈل بھی ایکچولی میں کچھ زیادہ مطلب اس کے محنت نہیں کرنے پڑے گی ارلی گیم کا دینو ہے ہاں 34 لیول جو کی اچھی منتب اتنا بھی کچھ زاہی لیول نہیں ہے تو ہاں اس کو آپ تیم کر سکتے ہو تو ہاں بھائی ایسی چیز آپ کے دینو ہے مطلب کافی بڑی ہے دینو ہے اس لو لیول پر تیم ہو جا ارے بھائی تو کیوں آگیا بھائی تیر کو کیا دکھتا ہے بہر بہر چلے آتا ہے تو یہاں پہ بھائی تو یہ بھی آجا نوک کرتا ہے اس کو نوک کرنا اس کو تو نوک کرنا تھا مارنا تھا مار گیا بھائی تو کھا کے آیا تھا گر سے چلو کوئی بات نہیں اپنا ڈیوڑ آ چکا ہے دکھو ابھی بات کرتے ہیں ability کی اس کے کیا ability اور ہی کیا harvest کر سکتا ہے تو سب سے پہلے بھائی یہ berries harvest نہیں کرتا ہے تو ہاں اس کا ایک major دکت ہے پتہ نہیں کیسے کرتا ہوگا لیکن میں نے تو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی کرتے ہوئے مو کرسو کوئی اس جگہ سے اس جگہ پہ بیچ میں جب بھی آئے گا سکوڑ آتے ہو چلے جائے یہ بندہ بھی بریس فارم نہیں کرتا ویسا یہ ووڈ فارم ضرور سے کرتا جو دکھا دو ارے ووڈ فارم کر یہ بریس کیوں فارم کرنا ہے جو نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے یہ ووڈ نہیں تھہش فارم کردے تھوڑا بہت تھہش فارم کرلیتا ہے بات یہ تھہش فارمنگ میں نہیں ہے یہ بندہ فارم کرتا ہے اگر آپ اس کو پتھروں کے ایریا میں بھی چھوڑ دیتے ہو تو یہ آٹومیٹک فارم کر لے گا یہ اس کی پہلی ایبیلیٹی ہوگی دوسری ایبیلیٹی ہے اگر اس کا آپ اینیبل وان ڈریم پہ ڈالتے ہو اور بہت سائے راکی ایریا پہ چھوڑ دیتے ہو تو بھی بھی یہ آٹومیٹک فارم کرنا شروع کر دے گا دیکھو یہ سارے آٹومیٹک فارم ہے سارے بلکل آٹومیٹک فارم ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارور میں کھلتے ہو تو بہت بڑیا تو ٹھیک ہے مطلب بھائی بڑیا ہی بڑیا بھائی آٹومیٹک فارم کر دے گا بس آپ کو لے کے آنے اس کو ٹھیک ہے وہ لے کے آنے وہ آپ دیکھ لو آنا اچھا سویمر بیدے کو کتا تیز ڈوڑ گیا بھائی ویسا اس کے میں نے تھوڑی سی مومنٹس پیٹ بڑھا کے رکھی ہے تو ہاں تو چلو بھائی آپ کو سمجھا جگا ہو کہ بھائی ڈوڈکرس کیا کام آتا ہے اور اس کو میں ٹاپ ٹو پہ کیو رکھاؤ ٹھیک ہے چلو بھائی ملتے ہیں آپ کو نیکس ڈائنو کی طرف اپنا نیکس ڈائنو ہے وہ انکائلو جو کی بہت زیادہ کام آنے والا بندہ ہے تو یہ آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا مطلب بھی روکی اریا میں دھون لویاں توPS جماد ر taillon سے گھرا جد ہو جرد مل جائے گا تو jeśli بھائیو میسے گا ٹھیک کو دھون لویاں hi مل جائے گا اس کو کافی سمپل کرنا ہے اس کو وہی سیم دیوڑ کرنس کی تدimmerscence یہ دونو بھائی 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 بھائیی بھائی وہ پتھر فرم کرتا ہے یہ میٹل فرم کرتا ہے وہ اور کوئی دیفرنس ساہی نین دونوں میں اور اس کو نک تو نک کرنا ہے وہ اس کو فورداες بھائیی جابڑ form کرنا ہے اس کو فود دےنا ہے مجھے ٹھیک ہے اس کا سیڈل کچھ معمولی اسی کے آس پاس کھل جاتا ہے جیسے کی آہ 36 دیکھا وہ 34 تھا آئے گئیس آئے 36 ہے تو دونوں میں زیادہ میجر ڈیفرنس ہے نہیں تو چلو بھائی بات کرتے اس کی مطلب ٹیمنگ کیا کیسے ٹیم ہوتا ہے مطلب ٹیمنگ تو سکھا دیا اب یہ فارمنگ کیا کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز آہ یہ بھائی میٹل بہت سارا فارم کرتا ہے مطلب یہ اتنا تغرا میٹل فارم کر کے آپ کو دے گا اگر آپ کو اس کو والکن ماؤنٹن پر رکھو گے فارمنگ کے لئے یوز کر ہوگے تو بھائی یہ آپ کو بہت سارا میٹل لانکہ دے گا کیونکہ آپ نے باس اپنے گیر میں میکما سور تو ہے نہیں اور کوئی ایسا ڈینو جو ہے نہیں وہ میٹل فارم کرتا ہوگا مطلب ای ڈونڈ نو کوئی ہوگا تو پیکیکس ہے بس اور کچھ نہیں وہ ڈینو تھوڑی نہ ہے اور ایک اور چیز فارم کرتا ہے بہت سارا فلند فارم کرتا ہے سٹون سے تو آپ کو فلند کی کمی نہیں ہوگی ہمارن میں ہارویس کر ہی دیتا ہے تو ہاں بھائی آپ کو کیا چیزیں یہ ایک ٹائپ کا آل راونڈ فارمیں گے دیکھو سب چیزیں فارم کر دیتا ہے کرسٹل بھی فارم کر دیتا ہے بھائی کرسٹل بھولو کرسٹل فارم کر دیتا ہے مطلب جو بھی چیزیں ایسی میٹلیک چیزیں کلک چیز ہوتی نا سب فارم کر کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی ہاں یہی بات ہے اب اس کا ڈیساڈوانٹیج کیا ہے کہ بھائی بھی دیکھو کافی سار بندی جو ہے اس کو اٹھا کے ایسے چلتے فارمنگ کے لیے سے ایچے دیکھو پر یہ فارمنہ نہیں کرتا دیکھو میرے پتہ نہیں کھام کر رہے کہ نہیں کرنا کوئی کوئی میں دیکھا کام کرتا ہے مجھے ایکچول میں نہیں پتا تو اگر آپ کو پتا ہوگا کمنٹ سکس میں ضرور سے باتنا مجھے پتا ہے کوئی اٹھل سے بھی ٹرائے کرتے تو مجھے میں نے ٹرائے نہیں کیا تو آپ کمنٹ سکس میں ضرور سے باتنا کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا یہ ہے کہ بھائی اٹھومیٹک فارم یہ نہیں کرتا یہ آپ کو سیلس جا کے مطلب تھوڑنا پڑے گا اگر اٹھومیٹک فارم کرتا ہوتا تو بھائی یہ بندہ مطلب نیشل ہوتا اور فائل کن بھائی تو چگمہ گا رہا ہے بھائی تو کیا کھا کیا ہے چلو بھائی چلتے ہیں بڑھتے آگے کہ دائنوں کی طرف وہ بھی تو کرنا ہے بھائی جو اپنا نمبر چار پہ ہوگا اس ڈائر وولف ہے تو اس کو میں نے کیوں رکھا ہے میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا اس سے پہلے تو میرے ڈائر وز کو میں تھوڑا سا ریکال کرے تو میں ٹیلی پورٹ کر دیتا کیوں کہ میں اس کو ٹیم نہ کرنا پڑے وہ چیز ہے کہ بھائی میں کیوں ٹیم کروں جب میرے پاس الڈریڈی ہے تو میں اپنے وگلی کو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ریکویسٹ این دیکھو آرے یاری لڑکیو رہے آرے بھائی مار دیا اس کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو دیکھو اس کو ٹیم کرنے کے سیمپل راستے نہیں ہے اس کو ٹیم کرنے کے آپ کو اس کے لئے ٹیپ کمپ سے لگے گا اگر آپ کے پاس اچھی لاؤنگ رائی پلے شوکنگ ڈار سے میری طرح تو آپ کے لئے ٹیپ ڈائر وزورت نہیں پڑھنے والی لیکن ہائی لوڈ کی کرو گے تو ٹیم کرو ٹھیک ہے اس کو ایسے مات ٹیم کرو بھائی جونڈ میں ہوتے تو اچھے اچھے اچھو کی فار کھوڑ کے رکھ دیتے تو ہاں بھائی اس کو ٹیم دیکھو اس کو ٹیم کرو ٹ beats دیکھو ٹیم کرو ٹیم کروẓ کہنے والی He拐 راتے ڈائے کر گا ٹیم کرو ٹیم کرو ٹیم کرو ٹیم کرو ٹیم کرو ٹ رو territoryک ڈھو ہن کا ٹیم کرو ٹو ڈے بھائی ڈا میں ج Ан Bing with Their ڈیسے ڈیو لگا میں بہت بڑا ٹیم کرو ٹھو ٹیم کرو ٹیم ٹیم کرو ڈ سو ٹیم کرو ٹیم کرو اس کو سیڈل کی کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آپ کو اسے ڈیریکٹ لی بیٹھ جانا ہے اسے اس کے اور اس کو ڈیڈ کرنے ٹھیک ہے تکڑ تکڑ کیسے کر کے ہاں اپنا پھگلی بھی آ چکی ہے تو اپنی اور یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے مین بات چلو یہ کام کیا تھا دیکھو یہ آپ کو جو ہے میٹ فارم روم مطلب پرائیم میٹ اور بھائی ہائیڈ یہ تینوں چیزیں فارم کرنے بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے بھائی دیکھ لو پہلے بھائی دیکھ لو اس نے کترے سیکنڈ کے اندر بھائی محمد کی پہنگلی کر دی ویسے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مطلب ڈرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے بھائی دیکھو آر جی سے بھی بہت سارا جو ہے فارم ہو جاتا ہے ایک بار میں یہ ہنڈرین ایٹین ہائیڈ فارم کر لیتا ہے ایک بار میں آر جی سے تو دیکھو بھائی کام کا بندہ تو ہے دس آر جی کو مارو گے تو ہزار آئیڈ آیا جائے گا تو ہاں بھائی یہ ہائیڈ بہت تکڑا فارم کرتا ہے ویسے کافی سے ایسے دینوز بھی جو کہ میں نے انکلوڈ نہیں کی اس میں تو ہاں بھائی وہ بھائی باقی کی ویڈیو میں کر لوں گا فلا کہ یہ ٹاپ 7 ہے ٹاپ 7 پورے map کی نہیں میرے ہی سب سے ٹاپ 7 ڈینو جاپ کو ٹیم کرنے چیئے ویسے تو بھائی یہ پیک میں ہوتے تو اور دادہ فار دیتے تو دیکھو بھائی ان کو پیک بوش ملتا ہے اسے اس کا ڈیمیز ہو جاتا ہے جو کی بھائی میرے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ میں تو ان کے 10 برابر ایک ہو ٹھیک ہے ہاں یہ سمجھ سکتے ہو تو ایک کام کرتا ہے میری ایک ویگلی تف کو بلاتا ہے اس کو بھائی پھر دیکھتے ڈیمیز کرتا کرتے ہیں لوگ بھائی تو چلو بھائی اپنی تف آ چکی ہے یہ ویگلی اب میں اس کو پیک بوش دے رہا ہوں لیکن پیک بوش ملنی رہا ہے اس کا لیول لو ہے 433 443 اوکے 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 دیکھو جو ہائی لول کا ہوتا ہے وہ ہی بوش دے سکتا ہے تو چلو بھائی بوش دیتے ہیں اس ریکس کی دہار کو اس کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں چلو بھائی کتے دیر میں ریکس کو نکٹا لے گا ویسے تو 45 2800 اوہ شیٹ 2800 اس نے بھائی مینیمم 1.5 second میں ختم کر دی تکڑا وہاں تم بہت day سمرو بھائی پیٹیا جو یہ بناتے ہیں یہ بھائی نیکس لیول بناتے سے اچھا بہت سارا فارم کر سکتے ہو بھائی پیلٹ ہو گیا ہائیڈ ہو گیا کرٹین ہو گیا سب یہ تکڑا فارم کر کے دیں گے اور کہا جا رہا ہے ہلو تو اوکی ٹھیک ہے ہاں گریٹ ڈے گوڈ بھائی بھائی ہاں گریٹ بھائی یہ تو چلے گا ہی آپن بھی چلتے ہیں نیکس ڈائنو کی طرح بھائی رات ہونے والے اس سے پہلے سب کچھ کمپلیٹ کر دے نا یار اور جو اپنا نیکس ڈائنو ہے اس کے لئے میں سٹرونگلی ڈیکمانڈیٹ کروں گا بھائی آپ ٹریک کو یوز کرو کیونکہ اگر اس کو ٹریک کو یوز نہیں کرو گے تو یہ آپ کو پیل پول لے گا بھائی یہ مجاک نہیں ہے یہ تھیری زینو ہے میں یہ گیم کا ون آف دا موسٹ پاورفول ڈائنو میں سے یہ کھتا ہے پیسے گیگا کو چھوڑو گیگا وہ اور پاورڈ ڈائنو ہے اس کو گنتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے باقی کے میں ٹائٹن کو بھی نہیں گنتے انڈا ہے اس کے اگر ویسے تو یہ شانس وجہ ہوتا ہے اس کے انڈے ہیں اٹھا لے میں اگر ہو جاتے ہیں لیکن دو کے انڈا ہے تو ویسے تو یہ اگر ہوتی نہیں ہے بس آپ کو چپ کنو مجھے کرتے تو یہ اگر ہوتے ہیں یسے کہ آپ کو دکھا تو دیکھو ایتنا بھی قریب یہ اگر ہو نہیں رہا جیسے میں چپوں گا تو یہ سٹرونگ جائے گا اور یہ بہت گندہ ماارتا ہے ایک اچھا ٹرپ دیکھو اینج کو اس کو یوز کرو اس کو ٹیم کرنا بھی نہ کرو جیسے میں کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو تو کچھ پروا ہے نہیں میری سوٹ کی لیکن میری جان کی آپ کو آپ کی جان کی پروا ہوگی آپ پی وی پی کچھ بھی کھل رہوں گے تو بھائی یہ پھار دے گا تو ہاں بھائی اور اس کو ٹیمیگ کی پروسیز کی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو سیمپلی جو ہے ناک کرنا چاہیی ہے کھلایا کے ٹیم کرنا اپنے اس کو بہریس دے سکتے ہو لیکن یہ دن لگا دے گا اس سے اچھا آپ کروپ دے سکتے ہو اور اس سے بھی اچھا آپ اس کو مگلاس اور کا کیبل دے سکتے ہو اور اس کا سیڈل کچھ کھلتا ہے یہ تھوڑا مہنگڑا ہے تو اس کا سیڈل کھلتا ہے بھائی 69 لیول پر جو کی تھوڑا بہت ہائی لیول ہو سکتا ہے سرور میں نہیں سولو میں ہو سکتا ہے کیونکہ سولو میں بھائی لیول اپ کرنا مشکل ہے 70-80 تک کر سکتے ہو ارے بھائی مکلوکن آگئی کوئی بات نہیں سمجھ لو ہم نے اس کو تیم کرنے کا بھی اس کی بات کرتے ہیں اور ہر ویسی کی بات کرتے ہیں کہ میں بہت کے دینے والی ہے ارے ریپٹر چچا تم ایک پھٹکے کے نہیں ہو پھر چلا کیا آتے ہو یہاں پر چلا چھلا چھلنے کے لیے کھنکو کھنکو کرنے کے لیے ویسی تو بے دیکھو یہ بہت ساری چیزیں فرم کر سکتا ہے 2 چیزیں فرم کر سکتا ہے 3 چیزیں فرم کر سکتا ہے اب وہ سالے تو پہلی چیز یہ فرم کرتا ہے تو اسجی میں کوئی بشی دور نہیں پڑا گی اور بشی IX ک streamline بشی بشی اللہ ہے کیونکہ پہلی چیز آپー مختلف ous síz یہ بہت سارا ووڈ فرم کر سکتا ہے کیونکہ بھائی ہاں یہ اس کے ہاتھ میں جو ناکون دیکھے ہوں آپ بخedول جی آپ کو besser معاست یہ آپ مختلفی ہیز بدونatو مت رہی ہلر سٹ ون فرم اس اجد ہو gallکس اور نو اس کو ٹکس لے کی جانا بھائی نہیں جاؤ گے تو پستا ہوگے بھائی وہ دیکھو سامنے ایک بوش ہے جیسے آپ کو اس کا اوپر والا اٹیک کرتے ہو تو اپنے ناکون گھماتا ہے اور بھائی بوشیس میں سے سارے فائبر نکال لیتا ہے تو ہاں بھائی یہ فائبر بھی کافی زیادہ تگڑا کلیک کرتا ہے اگر آپ کو اس کو بہت سارے بوشیس کے لیے میں لے کی جاؤ گے تو یہ انسین اماؤن پر فائبر کلیک کر کے دے گا دیکھو بھائی اسے فائبر ہی کلیک کرے گا بیری کی تیل لینے کے لیے اور اگر آپ کو بھی 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 اس کو تیم کرو چاہے لو لیول کاو چاہے ہائے لیول کاو کیونکہ یہ بھائی آپ کو پروٹیکشن بھی دیکھا ساتھ میں فارمیں بھی کر دیکھے ساتھ میں بھائی ویٹ کی کیاپیسٹی بھی دیتے تھا تو میرے حساب سے تو یہ بندہ ایک دم اول ڈر ہے تو ٹھیکے اس کو تیم کرو اینہا تراب use کرو چاہے لو لیول کاو چاہے ہائی لیول کاو تراب use کرنا مت بھولنا کیونکہ اگر وہ چود گیا گلتی سے تو آپ کی پہلے پل جائیں گے اور آپ وہی ٹھل جائیں گے ٹھیک ہے تو ہاں بھائی میں یوز کروں گا کہ آپ کو ٹرائپ کرو تو بھائی چھوٹا بھائی بھائی have a great time ایک اور چیز یہ اینیبل وارڈرنگ پہ بھی آٹومیٹک فارم کی طرح کام کرتا ہے تو ہاں بھائی تالی بجاؤ اس کے لیے تو بھائی یہ بھی آٹومیٹک فارم ہے جو کی فارم کرتے رہتا ہے تو ہاں بھائی خطرناک ہے بھائی یہ بندہ مطلب تو مطلب آٹومیٹک بھائی اس کو بھائی سین میں آنا ہی آنا ہے ویسے میں کیوں تالی بجھا رہا ہوں اس کو پیٹنے کے لیے آنا ہی ہے لیکن کیوں کیوں تو چلو بھائی یہ تو لڑتے ہی رہیں گے اپنا رات اوری ٹائم کتنا بجھ رہا ہے بھائی بارہ بجھے رات کے میں آپ یہ ریکارڈ کر رہا ہوں چلو بھائی چلتے بڑھتے ٹاپ چھٹھوے ڈائینوں کے طرف اس کے بعد ایک اور بچا ہوا ہے چلو بھائی چلو فٹا فٹ چلو یار جو اپنا چھٹھوہ ڈائینوں ہے وہ ہے کافی زیادہ کیوٹ کاشٹرویڈ تو دیکھو بھائی اس کو ارے یار کیوں پہلے جا رہے اس کو ارے تو میرے کو کیوں پہل رہا ہے اب ان کی لڑائی چل رہی ہے تو بھائی میرے کو بیچ میں کائے گسیٹیو پہلے ٹیک سوٹ خراب ہے تو دیکھو یہ پیارے پیارے کاشٹرویڈ اپنے چھٹھوے ڈائینوں ہے ٹیمنگ سیمپل ہے ارے یا اس کو نوک کر کے ٹیم کرنا ہے لیکن یہ جو بندے اس کو ہونے نہیں دیں گے ارے چھوڑ دے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو اس کو ٹیم کرنا ہے اور بھائی دے دینا اس کو مطلب کھانا وانا تو چلو بھائی اس کو دیتے کھانا اور کھانے میں یہ لوگ کھاتے ہیں جو بیریس، کھروپس اور جو تھوڑا سا سستا ہے ٹھیک ہے اور بھائی اس کا ٹورپین ٹرین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہاں بھائی نارکوٹک دبا کے لے اس کا سیڈل جو ہے یہ بھی تھوڑا سستا ہے نو ہے لیکن اس کا تھوڑا مہنگا ہی ہو تو اس کا سیڈل پر کھلتا ہے ہاں بھائی مہنگا ہے بھائی سمجھ سکتا ہوا ٹھیک ہے اور اپنا کچھٹ بھی آلموست آ چکا ہے یہ دیکھو اب اس کے ابلیٹی کیا ہے تو اس کی پہلی ابلیٹی اکر آپ اس کو وائل کو اٹھا کے اسے فارم میں ڈال دیتے ہیں تو یہ ایسے بیور ڈیمز بنائیں گے جو کہ آپ کو بھرپور ریسورس دیں گے دبا دبا کے اس کو لوٹنے پہ بیور ساتے ہیں لیکن دو ہی بیورے جو کی بھی سو رہے ہیں کوئی بات نہیں اور پہلی چیز یہ بیری سوارم اچھی کر لیتے ہیں مطلب تگڑی خاصی بیری سوارم کر لیتے ہیں سیکنڈ چیز تھیری جنو کو چھوٹا بھائی ہے تھیری جنو کے ہاتھ پہ اس کے موں میں داتے تو ہاں یہ اچھا فارم کر لیتے ہیں یہ اچھے سومر بھی ہے تو ہاں بھائی یہ اس کی خاص ability ہے کہ یہ سویم اچھا کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پانی پہ ٹراؤل کرنا ہے یہ ایک ٹیپ کا ٹراؤل کرنا ہے سب ٹراؤل کرنا ہے لڑنا لڑنا نہیں ہے لڑنے میں یہ چلتے نہیں ہے لڑنے میں آئے گے اس کے کوئی فار پھوڑ دے گا ہاں بھائی تو یہ ایک چیز ہے بھائی اور یہ فائٹنگ میں نہیں چلتے بلکل مت اس کو فائٹنگ میں یوز کرنا اور اس کے ایک اور last ability یہ ہے کہ یہ بھائی اپنے میں انڈوینٹری میں سمیدھی لے کے گھومتا ہے بھائی ایک دم دبا کے تو دیکھتے بھائی اس کے انڈوینٹری پوری کی پوری سمیدھی ہوتی ہے سمیدھی کا کام آئے تو آپ اس کو ٹیلیپورٹ کروا کے بھائی کر سکتے ہو کافی صحیح ہے تو میں اس کو بھی ہائیلی ریکمانڈ کروں گا اس کو ٹیلیپورٹ کرنے کے لئے کافی زیادہ یہ فارمنگ میں کام آنے والا ہے اور یہ بندہ بھی اوٹومیٹک فارمر ہے اگر آپ اس کو انیبل وارٹنگ پر ڈال دیتے ہو تو یہ بھی بھائی فل اوٹومیٹک فارم کی طرف کام کرنے والا ہے اس کو بس آپ کو ووڈ والے ایریا میں چھوڑ دینا جہاں پر بہت سارے ووڈ ہو جیسے کی جنگل بائیوم جیسے کی میں جہا پر ابھی نیکس لوکیشن پر جا رہا ہوں بہت سارے ووڈ فارم کر لے گا آپ کو فارم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنے والی رہی بات اس کی ٹیمنگ کی تو آپ کو دیکھ لئی تو ہاں بھائی کافی سارے ڈائنو ہے بڑھتے ہیں نیکس ڈائنو کی طرف اور لاس ڈائنو کی طرف تو اپنا بھائی لاس ڈائنو جو ہے برانٹو اس کو ٹیم کرنے کی آپ کو ٹرپ کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے تو اس کو سمپلی آپ کو نوک کرنے کی بھائی میں بس نوک ہو جائے گا ٹرینگ ڈائٹ تو جلدی نوک ہوئے گا ٹرینگ ایروز میں ٹھوڑا ٹائم لگا رہا ہے لیکن ڈائنو فائیدہ دی نوک ہو گیا ہے ٹیمیں پروسیل کے بھائی پر بات آتے ہیں تو اس کو سمپلی نوک کرنا ہے ٹیم کرنا ہے اوچھا تو بیریس کھاتا ہے بہت ساری بیریس کھا جاتا ہے تو یہ کبل کی بات کریں اوچے اس کو ٹیم کر لینا ہے ویسے میرا بانٹ آپ کو پیسے دکھ رہا ہوگا تو بھائی اس کی ٹینشن کی بات نہ لو رہی بات سیڈل کی یہ بھی توڑا سا مہنگا ڈائنو ہے کیونکہ بڑا ڈائنو ہے سائز میٹر کرتی اس لئے بھائی اس کا بھی 63 لول پہ کھلتا ہے سیڈل جو سٹارٹنگ لول پہ 30 30 سے 60 بیچ میں این توڑی سے ریو ڈائنوز ہوگے وہ 60 65 کے بیچ میں سیڈل اندھا ہوتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے کسی بھی بھائی اس کو لے کے جاؤ بس پوچھ گماؤ رٹا ہمارا پوچھ گا بھائی اگل بکل کے سارے مر جائیں گے بس ریکس والے ایریا میں مت لگے جانا مطلب جہا پہ بسر چل رہیو باکی سب مر جائیں گے بیس آپ کے اندویرنٹری میں آ جائے گی اتنی بیریز آ جائے گی رکھنے کے لیے جھگاں ہی رہے گی دیکھو بھائی آئی ساتھی ساتھ میں یہ تھاش بھی فارم کرتا بہت سارے بیریز تو پوچھو ہیę virtrards بھی فارم کر لیتا ہے narcotic بھی فارم نام كڈ اللہ بھول ثوڑا بہت اس کی فارم کر لیتا ہے بلب veryific گلے و 삼 کی بن سارے بھی بہت سارے بہت سارے بڑک لےیا اور thousand THK ettrall年peолн بس اس کا کیوں نے اس کا کچھ ہی نچی ہے پڑک پڑے چھے ایک پڑا سکے کے اگر لوگک滑ک پڑک اکے بنا سکتے ہو باقی اور بھی ڈائنوز ہیں جن کے ابلیٹیز فارمنگ کی ہے جو کہ میں نے نہیں بتائیے تو میں اس کو نیکسٹ آہ اس کے ویڈیو میں کور کرلوں گا اس کے پارٹ ٹو میں تو ہاں بھائی کمنٹ سے سے بتانا کہ کیسے آپ کو یہ ویڈیو لگا ہے نا بھائی آہ بھی جو ہے میں ریگلور آج سے ہوں نا پہلی چیز یہاں پہ میرے پورانا بیس تھا یہاں پہ میں گھگا کچھ ہے بھائی چلو اچھی بات ہے گھگا تو ہے میرے کم سے کم زندہ تو ہے تو چلو بھائی اس کے بھی ویڈیو آیا گئیں گے ریگلور سے ابھی کوئی ڈینشن کی بات نہیں ہے کمنٹ میں ضرور سے بتانا اور کونسے سے ڈائنوز ہو کی جن کے ہارویسٹنگ زیادہ ہے وہ زیادہ ہارویسٹ کرتے ایک بار میں تو ہاں کمنٹ میں ضرور سے بتانا تاکہ میں کوئی ویڈیو بانا میں ہلپ ہو تھوڑی بہت ٹھیک ہے سو یا اگر آپ کو نیٹردوے سرور رین کرنا ہے یا پھر پرچیس کرنا ہے تو میرے کو ڈسکورڈ میں ڈی ایم ضرور سے کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا یا پھر ڈسکرشنل لنک ہوگی اس کو کلک کر کے آپ پرچیس کر سکتے ہو ڈسکورڈ بھی جوائن کر لینا اور ملتے آپ کو نیکس جو پیچوڈ میں تب تک کے لیے have a great day and good bye